تو ساتھیوں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سبھی کا جو اقزام دوہزار بائیس میں ہونے والا ہے انہی کو لے کر کہ آپ سبھی کس ٹائپ سے تیاری کریں اور پچھلے سال کے کوششن کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے تو جی ہاں آپ انتیم تک بنے رہیں گے اور اس ویڈیو میں ہم دینیات ون یعنی دینیات اول کا جو کوششن پوچھا گیا تھا دوہزار اکیس میں ان سے میں روبرو کرواؤں گا تاکہ آپ سبھی کو یہ پتا چل پائیں کہ دینیات ایک سے کس ٹائپ کے سوال آتے ہیں تو جی ہاں چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اس چینل پر اگر پہلی بار آئے میں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو بھی تک پتا نہیں کہ اس چینل پر تیاری کرائے جا رہی ہے تو اس چینل پر فوقانیا اینڈ مولوی دوہزار بائیس کے لیے تیاری کرائے جا رہی ہے جا کر پہلے لیسٹ میں ویڈیو دیکھیں اور ان سے آپ بہترین تیاری کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں گے یہ دینیات فشٹ ہے یعنی دینیات اول ہے مولوی کا جو دوہزار اکیس میں پوچھا گیا تھا سوال اسی ٹائپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ بھی اسی ٹائپ سے تیاری کیجئے دیکھیں ون لیپور یہاں دوہزار اکیس لکھا ہوا تو یہاں دوہزار آپ کو بائیس لکھا ہوا رہے گا یہاں دیکھیں اتنے سٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ ایک ہی ویڈیو میں دے کر کے سارا کا بتا دیجئے تو وہ دیکھیں وہ سمبب نہیں ہے آپ کو جانکار ہے آپ بنا لیجئے گا لیکن کچھ جانکار بچے نہیں ہیں تو وہ کیسے بنا پائیں گے تو اسی لئے میں ویڈیو کو باری باری سے لاتا ہوتا کہ سبھی سوالات کے جس ٹائپ سے پوچھے گئے ہیں ان کا سارا کنفیوزن میں دور کرتے چلوں گا تو یہاں دیکھیں دنیات اول ہے آپ کو ٹائم کتنا ملے گا تین گھنٹہ ٹائم دیا جائے گا اور فول مارس کتنا ہے ایک سو نمبر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ جو لکھا ہوئے ایم ڈی اس کا مطلب ہوتا ہے ایم سے مول وی اور ڈی سے دنیات اور یہ ایک لکھا ہوئے دنیات اول چلیں گے اس میں دیکھیں کس ٹائپ سے سوالات ہیں گروپ علیف میں تفسیر سے سوالات پوچھے ہیں اور دیکھیں گروپ با گروپ با میں بھی اقائد سے سوالات پوچھے ہیں آپ کو یہاں سے کنفیوزن دور ہو گیا کہ سوالات جو پوچھتے ہیں کس ٹائپ سے جیسے خند اے رہتا ہے اور خند بی رہتا ہے تو اردو میں دے دیتا ہے خند علیف اور خند با تو دو خند میں آپ کے سوالات پوچھے جائیں گے تو پہلے خند سے دیکھیں سوالات کتنے نمبر کے ہیں تو پہلے خند سے یعنی کہ علیف سے جو رہے گا آپ کو یعنی کہ خند علیف سے جو سوالات رہیں گے وہ ستر نمبر کے سوالات رہیں گے کتنے نمبر کے تو ستر نمبر کے دیکھیں سوالات میں کیا کیا کہا رہا ہے کہا رہا ہے کسی چار سوالوں کے جواب مطلوب ہیں آپ کو دیکھیں یہاں پر سوال نمبر ایک میں دیا ہوا ہے اس میں پانچ چھ سوالات دیئے وہ ان میں کسی چار سوالات کا جواب دینا ہے یہ ایک نمبر میں دیکھیں کہا رہا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اس آیت کا ترجمہ کیجئے اس کے بعد دیکھیں یہاں بام میں دیکھیں کہا رہا ہے حالت سفر میں روزہ بہتر ہے یا افطار اس کو کہا رہا ہے کرنے کے لئے اس کا فرجیم میں دیکھیں کہا رہا ہے روزہ کا جسمانی و روحانی فائدہ تحریر کریں اس میں دیکھیں کتنے سوال ہیں ایک اس کے بعد دو تین اور چار اس میں سے کسی چار سوالوں کیسے کسی چار ہی سوال کا جواب بھی دینا ہم کو اب چلیں گے سوال نمبر دو میں چلئے یہ کتنے نمبر کا سوالات تھا تو یہ پندرہ نمبر کے سوالات تھے یہ چاروں جو تھے اب سوال نمبر دو میں چلتے ہیں ساتھیو سوال نمبر دو میں کہا رہا ہے کہ یہ بھی کتنے نمبر کے سوالات ہیں تو یہ بھی پندرہ نمبر کے سوالات ہیں تو آپ کو دیکھیں گے یہاں پر قرآن مقدس کے آیت دے دی گئی ہے اور ان کا کہہ رہا ہے آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے اس کے بعد دیکھئے علیف میں کہہ رہا ہے کہ آیتِ مسکورہ کا ترجمہ کر رہا ہے یعنی یہی سوال جو دیئے ہوئے ان کا ترجمہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کے بعد دیکھئے گروپ باب یعنی کہ گروپ سوری گروپ تو یہ علیف ہی ہے اس میں دیکھئے با نمبر کا جو سوالات ہیں ان کے بعد یہ دے دیا گیا ہے سوال ان کو کہہ رہا ہے آپ کو تفصیل سے لکھنے کے لیے اور اس کا کیا معنی ہے مطلب ان کو بیان کرنے کے لئے چلیے اس کے بعد دیکھئے سوال نمبر تین میں چلتے ہیں سوال نمبر تین یہ بھی پندرہ نمبر کے سوال آتے ہیں دیکھ لیے یہ کہہ رہا ہے تو یہ دیکھیں گے یہ بھی قرآن شریف کی فرشٹ یعنی پہلے پارا سرسٹ آیت دیے دی گئی ہے اور انہوں نے کہہ رہا آپ کو یہاں دیکھیں کہہ رہا ہے ترجمہ کرنے کے لئے تو اس کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے اس کے بعد پھر دیکھئے کہہ رہا ہے سوال نمبر با میں کہ سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ میں جائز ہے یا نہیں تو ان کا جواب آپ کو دینا ہے چلیں گے آگے دیکھئے پھر سوال نمبر چار میں وَإِذُّ قُلْتُمْ یہ بھی قرآن مقدس کے آیت دے دی گئی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ درجہ بالا عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں اس کا ترجمہ بھی کہہ رہا کرنے کے لئے اور اس کا تشریح بھی کہہ رہا کرنے کے لئے اس کے بعد پھر با میں دیکھئے یہ بھی دے دیا گیا ہے ان کے بعد آپ کو اس کا کہہ رہا ہے استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے اس کو بیان کرنے کے لئے کہہ رہا ہے یہ بھی پندرہ نمبر کے سوالات ہیں اس کے بعد پھر دیکھئے سوال نمبر پانچ میں چلتے ہیں سوال نمبر پانچ میں بھی دیکھئے وَإِذُّ قُلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ یہ بھی دے دیا گیا ہے اور اس کا بھی کہہ رہا ہے آپ کو ترجمہ کرنے کے لئے یہ علیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے اداراتم کا لغوی تحقیق کر رہے یعنی اس کا لغوی معنی کیا ہوگا اداراتم کا ان کو کہر آپ کو تحریر کرنے کے لئے تو آپ کو یہاں سے یہ سمجھ لینا چاہئے گروپ علیف کے جو سوالات رہیں گے تو وہ قرآن مقدس سے سوالات رہتے ہیں یعنی قرآن شریف کا آیت دے دی جاتی ہے ان سے آپ کو سوالات رہتے ہیں آپ کا ستر نمبر وہ حل ہو گیا تو گروپ با جو ہے اس میں عقائد سے تیس نمبر کے سوالات رہتے ہیں دیکھئے دس بیس اور تیس تو اس میں دیکھئے کہہ رہا غیب کسے کہتے ہیں موت کا اختیار کس کے پاس ہے اور ایمان کی صحت کی علامت کیا ہے تو اس ٹیپ سے آپ کو تینوں سوال کے جواب دینے ہیں اور یہ تیس نمبر کے سوالات ہیں یہ تو آسانی تھا ان کو آپ بالکل آسانی سے حل کر لیں گے جیہاں دوستو دیکھیں گے کچھ آپ کو بائک بائک کی آوازیں وغیرہ جا رہی ہوگی تو اس کے لئے آپ معافی چاہتے ہیں ہم معاف کریں گے آپ کیوں کہ تھوڑا سا روڈ سائیڈ میں پڑ گیا ہے تو جن کے وجہ سے آواز جا رہی ہوگی آئندہ اگلی والی ویڈیو میں آواز نہیں جائے گے آپ سبھی کے لئے تو یہ دینیات اول کا ویڈیو تھا مولوی دوزار اکیس میں جو کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ بتائیں گے کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے کیسی لگیں تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ ہمیں ودا دیجئے